دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ زاہدہ ہنا کی کہانی تطلیاں ڈھونڈنے والی نرجس نے سفید سر والی امہ کو دیکھا جو سلاخدار دروازے کے دوسری طرف بیٹھی تھی اور جن کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی بھائیہ سر جھکائے ہوئے تھا اس کا چہرہ نرجس کو نظر نہیں آ رہا تھا مہدی تالی بجا کر زور سے ہسا پھر اس نے سلاخوں کے درمیان سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال دئیے ممہ میری ٹوفی وہ چہکا تب بھائیہ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور مہدی کے دونوں ہاتھ تھام لئے نمکین پانی کے قطرے مہدی کے گردالوت ہاتھوں کو دھونے کی ناکام کوشش کرنے لگے نرجس نے دوسرے اچھے اور برے مناظر کی طرح اس منظر کو بھی اپنے اندر رکھ لیا اس کے دل کو تسلیس ہی ہوئی تب بھی مہدی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا تو رہے گا بھائیہ جی جان سے چاہتا تھا وہ یقیناً مہدی کو بہت عزیز رکھے گا بھائیہ نے رحم کی اپیل پر دستخط کروانے کے لئے اس سے کیسی کیسی منتیں نہ کی تھی لیکن نرجس کے لئے بس یہی ممکن نہ تھا اپیل کا وقت گزر گیا تھا اور اب وہ موت کے مقابل تھی اما اس کا ہاتھ یوں تھامے ہوئے تھی جیسے تیرنے والے ڈوبنے والوں کا ہاتھ تھامتے ہیں یہ پایاں علم تھا یہ لمس باہر کی دنیا سے اس کا آخری رابطہ تھا وہ دنیا جو حسن اور بچسورتی سے اچھوں اور بروں سے محبت اور نفرت سے بھری ہوئی تھی مہدی کھل کھلاتا رہا بھائیہ سے باتیں کرتا رہا کبھی دو سلاخوں کے درمیان سے اپنا ننہا سا چہرہ آگے نکال کر ممہ کا چہرہ چومتا رہا اور کبھی ہاتھ بڑھا کر ننہا کے سفید بالوں سے علشتا رہا امہ اسی بات پر خوش ہو لیں کہ مہدی اب آزاد ہو جائے گا اس نے سلاخوں ہتھکڑیوں زنجیروں اور سنگینوں کے سوا دیکھا بھی کیا ہے وہ یہی پیدا ہوا یہی بیرکیں اس کی کل کائنات ہیں اب وہ اسکول جائے گا بازار جائے گا باغ میں کھیلے گا بھائیہ اسے جھولے پر ضرور بٹھانا آپا تمہیں خدا رسول کا واسطہ چپ رہو بھائیہ بلکنے لگا اور وہ خاموش ہو گئی وہ امہ کی اور بھائیہ کی عذیت ان کا عذاب سمجھتی تھی لیکن انہیں یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کبھی انسان اپنے لیے موت منتخب کرتا ہے کہ دوسرے زندہ رہیں موت کے پیالے میں جب تک زندگی کے سکے نہ ڈالے جائیں آدرش ہاتھ نہیں آتے وہ اور حسین ایک ساتھی گرفتار ہوئے تھے پھر اطلاع آئی کہ تفتیش کے دوران حسین نے خودکشی کر لی وہ جانتی تھی کہ وہ قیدی جو فوجی حراست میں تشدد کی تاب نہ لاکر ہلاک ہو جائیں ان کی لاشیں ان کے ورسہ کن نہیں ملتیں وہ بے نشان قبروں میں سوتے ہیں اور ایسے مقتولوں کی ہلاکت کو قاتل خودکشی کا ہی نام دیتے ہیں حسین پر اس کا ایمان لانا ایک لحظے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا تھا وہ بھی اس کی طرح ضمیر کا قیدی تھا اور ضمیر کے قیدی خودکشی نہیں کرتے رحم کی درخواستے نہیں گزارتے آخری ملاقات کا وقت ختم ہوا تو امہ غش کھا گئی بھئیہ سلاخوں سے چمٹ گیا وہ اس کے ہاتھوں کو پیار کر رہا تھا اس کے بالوں کو چھو رہا تھا پھر وہ لوگ چلے گئے نہیں وہ لوگ گئے نہیں لے جائے گئے نرجس کا کیسا جی چاہا تھا کہ ایک بار آخری بار بھئیہ کو سینے سے لگا لے لیکن یہ ممکن نہ تھا جیل کے آداب انسانوں نے بنائے تھے ان سے انسانی رشتوں اور جذبوں کا خیال لاحاصل تھا ممہ چلا گیا تو مہدی بلکنے لگا وہ وہاں جانا چاہتا تھا جہاں کی کہانیاں امی نے سنائی تھی لیکن امی تو اسے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھی کل چلے جانا ممہ تمہیں کل لے جائیں گے نرجس مہدی کے رخصار چومنے لگی وارڈن مریم نے ماں اور بیٹے پر ایک نظر ڈالی اور سل جھکا دیا یہ کیسی عورت تھی جس نے موت کی سزا کے خلاف رحم کی اپیل نہیں کی تھی جس نے فانسی گھر پہنچ کر ایک آنسو نہیں بہایا تھا چیخیں نہیں ماری تھی خدا سے لے کر جیلر تک کسی کو بھی گالیاں نہیں دی تھی یہ عجیب عورت تھی کہ جب اسے قرآن دیا گیا تو اس نے اسے آنکھوں سے لگا کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنے بیٹے کو چومتی رہی مولوی صاحب نے آ کر اسے نماز پڑھنے کی بارگاہ رب العزت میں توبہ استقفار کرنے کی ہدایت کی تو وہ مسکراتی رہی مولوی صاحب کے جانے کے بعد اس نے جا نماز اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دی پھر تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور اپنے بیٹے کو کہانیاں سنانے لگی زنانہ وارڈ کیسی کیسی مجرموں ملزم عورتوں سے بھرا ہوا تھا لیکن نرجس ان سب کو اپنے آپ میں سے نہیں لگتی تھی گزشتہ چار برسوں میں ان بری عورتوں نے اسے اچھی طرح رکھا تھا وہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھی اس لیے وہ اس سے محبت کرتی تھی اس کا احترام کرتی تھی اس سے خوف کھاتی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب اس نے کسی کی ناک چھٹیا نہیں کاٹی کسی کے مویشی نہیں چُرائے کچھی شراب اور چرس نہیں بیچی کسی کو قتل نہیں کیا تو پھر اسے کن گناہوں کی اتنی بڑی سزا ملی ہے بی بی تمہیں ڈر نہیں لگتا فانسی گھاٹ منتقل ہونے کے چند دن بعد وارڈن مریم نے اسے پوچھا تھا کس بات سے ڈر نرجس کے لہجے میں سکون تھا موت سے نہیں موت پر جب اپنا اختیار ہو تو اس سے ڈر نہیں لگتا پھر مہدی بھی تو ہے وہ میرے بعد رہے گا اور میں اس میں رہوں گی پھر جب وہ چلا جائے گا تو میں اس کے بچوں میں زندہ رہوں گی مریم نے اس کے بعد نرجس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا ہاں بیرکوں میں یہ بات ضرور کھون گئی تھی کہ فانسی گھر میں جو بی بی بند ہے وہ بہت پہنچی ہوئی ہے اسے بشارت ہوئی ہے کہ وہ اپنے بات بھی رہے گی ہاتھی کے کلیجے والی ہے نرجس نے محسوس کیا تھا کہ اس کے سامنے پہنچ کر لیڈی وارڈنوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں سپریٹنڈن جیل کو اس کی کوٹری سے جانے کی جلدی ہوتی ہے اور صبح و شام جب وہ اپنی کوٹری سے باہر نکالی جاتی ہے تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے لڑتی ہوئی شور مچاتی ہوئی عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں اور سلاخدار دروازوں کے پیچھے سے اسے یوں دیکھتی ہیں جیسے وہ ان میں سے نہیں ہے کہیں اور سے آئی ہے وہ کھانا اس کا آخری کھانا کس احتمام سے آیا تھا دہ لاسٹ سپر اسے بڑے آرٹسٹوں کی تصویریں یاد آئیں مہدی اس کھانے کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوا تھا آج کھانا بہت مزے کا ہے امی اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی ہاں میری جان سچ کہتے ہو نرجس نے اسے نوالا بنا کر دیتے ہوئے نگاہیں جھکا لی تھی کہ مہدی ان آسوں کو نہ دیکھ سکے جو پلکوں کی چلمن سے لگے بیٹھے تھے پھر رات ہو گئی مہدی انگنے لگا لیکن نرجس اس سے جی بھر کر باتیں کرنا چاہتی تھی اس کی آواز سننا چاہتی تھی وہ اسے تادیر جگانا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ پاپ ہٹنے سے پہلے جب اسے لینے آئیں تو وہ میٹھی نین سو رہا ہو نرجس نے اس کی روشن آنکھوں کو دیکھا اس کے خوبصورت ماتھے کو دیکھا یہ حسین کی آنکھ تھا حسین کا ماتھا تھا اس بدن سے حسین کی خوشبو پھوٹتی تھی حسین کی زندگی کی امید کی خوشبو حسین اب جب کہ تم کہیں نہیں ہو تو کیا اب بھی تم کہیں رہتے ہو زمین و آسمان کے درمیان اس کے لہو میں بھور پڑھنے لگے اس نے مہدی کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا بہت زور کی نیند آ رہی ہے امی مہدی نے فریاد کی میری جان ابھی کچھ دیر میں سو جانا مجھ سے تھوڑی سی باتیں اور کر لو نرجس کی آواز لرزنے لگی کل صبح ممہ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے وہ تمہیں کہانیاں سنائیں گے بازار لے جائیں گے جاؤگے نا سچ امی ہمارے ساتھ آپ بھی بازار چلیں گی نا مہدی نیند کو بھول کر اٹھ بیٹھا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی بیٹے تو کیا آپ اسی گھر میں رہیں گی نہیں بیٹے میں تمہارے لئے تتلیاں ڈھونڈنے جاؤں گی رہداری میں آہٹ ہوئی نرجس نے سر اٹھا کر دیکھا وارڈن مریم سلاخیں تھامیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی امی کل تتلیاں ڈھونڈنے جائیں گی مہدی نے خوش ہو کر مریم کو بتایا اس نے تتلیاں دیکھی نہیں تھی لیکن امی نے اسے بہت سی تتلیوں کی کہانیاں سنائی تھی ہاں راجہ امی سے خوب باتیں کر لو خوب پیار کر لو مریم کی آواز ٹوٹنے لگی اور وہ جلدی سے مڑ گئی آپ شام تک آ جائیں گی نا نہیں مہدی تتلیاں بہت تیز اڑتی ہیں میں انہیں ڈھونڈنے نکلوں گی تو بہت دور نکل جاؤں گی آپ کون سی تتلی ڈھونے گی نرجس ایک لمحے کے لئے رکی آزادی کی تتلی میری جان اس نے بیٹے کے بال چوم لیے وہ کس رنگ کی ہوتی ہیں اس میں دھنک کے ساتوں رنگ ہوتے ہیں دھنک کیسی ہوتی ہے اس بار جب مہ برسے تو ممہ سے کہنا کہ وہ تمہیں دھنک دکھا دیں پھر میں بھی دھنک تتلیاں ڈھونڈوں گا نہیں میری جان دھنک تتلیاں تمہارے پاس آپ سے آپ آ جائیں گی ہم اسی لئے تو انہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ تمہیں ہماری طرح نہ سفر کرنا پڑے نرجس کا بدن لرزنے لگا وہ دیوانہ وار اس کی بیداغ گردن چومنے لگی اس ایک ہفتے کے دوران اس کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ آنسو گر رہے تھے مہدی سو گیا تو نرجس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے پر لٹا لیا مہدی کے وجود میں امید کا پودا نمو پا رہا تھا اور اسی امید نے اس کے سینے میں حوصلے کے پہاڑ رکھ دیئے تھے اسے آنے والے زمانوں میں زندہ رہنے کی بشارت دی تھی آس پاس کی بیرکوں سے آیتیں پہنے اور کلمہ دہرانے کی آوازیں آنے لگیں کوئی عورت بڑی خوشلحانی سے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی سب کو معلوم تھا کہ آج بی بی رخصت ہونے والی ہیں اور یہ اس کی رخصت کی تیاریاں تھیں چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے چک پھیریاں کھانے لگے مہربان اور نامہربان چہرے اجنبی اور ناشنا آوازیں نرجس کو اس آواز پر بے ساختہ پیار آیا جو اس کا آخری سفر آسان کرنے کے لیے اپنی نیندیں قربان کر رہی تھی ایک ہفتہ پہلے تک وہ ان آوازوں کے ساتھ تھی لیکن یہ آواز اسے ذرا بھی نہیں سمجھتی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی جس دن رحم کی اپیل کی مدت ختم ہوئی اور اطلاع آئی کہ سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل اسے بیرک سے فانسی گھر منتقل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہر طرف سنناٹا تھا وہ اور مہدی بیرک سے رخصت ہوئے تو اس نے بعض عورتوں کو چپکے چپکے آنسو پوچھتے اور چہرے جھکاتے ہوئے دیکھا یہ وہ عورتیں تھیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی گریبان تارتار کرتی تھی اور جنہیں الہدہ کرنے کے لیے میٹرن اور وارڈن کو بیت کا آزادانہ استعمال کرنا پڑتا تھا نرجس کو نیند کا جھوکا چھو کر گزرا اس کا دل ایٹھنے لگا مہدی کا دل اس کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا اس ننے دل کا دھڑکتے رہنا ہی موت کے سامنے اس کی سب سے بڑی جیت تھی وہ اپنے بعد بھی رہے گی لیکن روح کیا تھی اور اگر تھی تو بدن سے نکل کر کہاں قیام کرتی تھی حسین کہاں تھا کہیں بھی نہیں سب کچھ فنا ہو گیا تھا فنا کا مطلب کیا ہے لغوی طور پر اسے معلوم تھا لیکن حواس خمسہ کی سطح پر بس معلوم ہونے ہی والا تھا مہدی سے اسے آواز دی ہاں مریم راجہ کو بستر پر لٹا دو بی بی وہ لوگ آ رہے ہیں مریم کی آواز تڑکنے لگی ایک لہزے کے لیے نرجس کو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی پھر سنبھل کر اس نے کروٹ لی اور سینے سے لپٹے ہوئے مہدی کو بستر پر لٹا دیا اسے بھلا میری صورت کیا یاد رہے گی اس کے لیے میں تو محض ایک نام ایک خیال رہوں گی ساری خطائیں معاف کر دینا بی بی مریم سراخوں سے سر ٹکا کر بلکنے لگی نرجس نے چار پائی سے اتر کر دونوں ہاتھ سراخوں سے باہر نکالے اور مریم کا شانہ تھام لیا لفظ بیکار تھے بھاری قدموں کی چاپ قریب آئی تو نرجس نے مریم کا ہاتھ تھپ تھپ آیا اس نے سر اٹھا کر لبریز آنکھوں سے نرجس کو دیکھا سفید ململ کے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی اور اٹنشن کھڑی ہو گئی مریم نے تالے میں چابی گھومائی اور پھر جس قدر آہستگی سے ممکن تھا دروازہ کھول دیا آہنی دروازے کو سپریٹنڈنٹ جیل نے دھکا دیا تو دیوار سے ٹکرا کر آواز ہوئی صاحب جی بچہ سو رہا ہے جگ نہ جائے وارڈن مریم نے حد عدب کو عبور کرتے ہوئے آنے والوں کو لجاجت سے یاد دلائیا اچھا بگ بگ مت کر بڑی آئی بچے کی سگی سپریٹنڈنٹ نے اس کو تیز آواز میں جھڑکا سر نوجوان مجسٹریٹ نے ایک نظر سوئے مہدی پر ڈالی اور پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا سپریٹنڈنٹ کی تیوری پر بل پڑ گئے یہ نئے افسر اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتے ہیں ان کا موں کڑوا ہو گیا پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ذابطے کی کاروائی شروع کر دی اس نے پہلے نرجس کو شناخت کیا پھر ایک کاغس کھول کر دفتری لہجے میں اس کی عبارت با آوازیں بلند پڑھنے لگا یہ کاغس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر اس مفہوم پر ختم ہوا مجرمہ کے گلے میں فانسی کا پھندہ اس وقت تک پڑا رہے جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے میڈیکل افسر نے آگے بڑھ کر نرجس کی نفس دیکھی دل کی دھڑکن سنی اور آہستہ سے سر ہلا دیا ڈپٹی سپریٹنڈنٹ نے اسے چند کاغسوں پر دستخط کرائے نوجوان مجسٹریٹ نے ان دستخطوں کی تصدیق کی اور سپریٹنڈنٹ کوٹری سے نکل گیا ڈپٹی سپریٹنڈنٹ نے وارڈن مریم کو اشارہ کیا اس کا چہرہ جیسے کانسی میں دھل گیا تھا نگاہیں جھکی ہوئی تھی وہ نرجس کے دونوں ہاتھ تھام کر پشت پر لے گئی اور انہیں چمڑے کے تسمے سے باندھنے لگی نرجس نے اس کی انگلیوں کی لرزش اور نرمی کو محسوس کیا وہ تنہا نہیں تھی باہر بہت سے لوگ تھے اور اندر بھی بہت سے لوگ تھے تمام بیرکوں پر اس وقت رائیفل برداروں کا پہرا تھا صدر دروازے پر بارہ وارڈنوں کی ایک پلٹن تینات ہو چکی ہوگی ان سب کی رائیفلوں میں دس دس گولیاں ہوں گی اور انہی کے مقابل خاک پر بھئیہ بیٹھا ہوگا مہدی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی میٹرن کے اشارے پر مریم نے اس کا بازو تھاما چلو بی بی وہ ایک قدم بڑھی پھر پلٹ کر مہدی کو دیکھا وہ کل بلا رہا تھا سب کیاں لے رہا تھا شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو نرجس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا آنکھوں کی دہلیز تک آنے والے آنسووں کو اس نے بجبر دھکیلا وہ ان لوگوں کے سامنے تھی جنہوں نے اس کے اور اس جیسے دوسروں کے حوصلوں کو شکست دینے کی تمام کوششیں کی تھی لیکن وہ ان سے ہاری نہیں تھی تو اب آخری لمحوں میں انہیں فتح مندی کے ذائقے سے آشنا کیوں کرے نوجوان مجسٹریٹ کی نگاہوں نے اس کی نگاہوں کا تاقب کیا بچہ کہاں رہے گا اس نے میٹرن سے پوچھا مجسٹریٹ کی پیشانی پر شکن تھی اس نے نرجس پر ایک گہری نظر ڈالی پھر رہ داری میں کھڑی ہوئی ایک وارڈن کو آواز دی جی صاحب وارڈن اندر آگئی بچے کو گود میں اٹھا لوں ذرا احتیاط سے صاحب جی میں اٹھا لوں مریم کی آواز سرابہ التجا تھی چلو تم ہی سہی اسے بی بی کے ساتھ لے کر چلو لیکن یہ تو جیل مینول کے ڈپٹی سپریٹینڈنٹ نے مداخلت کرنی چاہیے تو ہل ویڈ دہ جیل مینول نوجوان مجسٹریٹ نے کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا مریم نے آگے بڑھ کر مہدی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا وہ فوراں چپ ہو کر گہری نیند میں چلا گیا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کی سرکردگی میں کافلہ روانہ ہوا دو سپاہی آگے چل رہے تھے اور دو پیچھے فور درمیان میں تھی اور اس کے دائیں مریم اور بائیں دوسری وارڈن چل رہی تھی چلتے ہوئے نرجس کی نگاہیں مہدی پر جمعی تھی باہر مئی کے مہینے میں پاو پھٹنے سے پہلے کی خوشگوار خون کی رچی ہوئی تھی دوپتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس نے تختہ دار کو دیکھا سیڑھیاں اسے نظر آ رہی تھی موت پاتال میں اترنے کا نام ہے اس پاتال میں اترنے کے لئے سیڑھیاں کیوں چڑھنی پڑتی ہیں اسے جلال نظر آیا آج اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے باپ کو آج فانسی بھتہ ملے گا دس روپے دس روپے تو بہت ہوتے ہیں ان روپیوں سے بہت سی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں نرجس کا ذہن بھٹک رہا تھا لیکن اس کے پیروں میں کوئی لرزش نہ تھی اچانک وہ رک گئی مریم اس کی آواز سناٹے میں بجلی کی طرح چمکی حکم بی بی وارڈن مریم کی آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی جانے کون حاکم تھا اور کون محکوم اس نے مریم کو قریب آنے کا اشارہ کیا مریم اس کے سامنے جھگ گئی پشت پر بندے ہوئے نرجس کے دونوں ہاتھ مہدی کو چھونے کے لئے پھڑ کے پھر اپنی جگہ ساکت ہو گئے مہدی نیند میں ہس رہا تھا شاید پریوں سے کھیل رہا تھا نرجس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے زندگی کو دیکھا پھر آہستہ سے جھک کر ماتھا چوما رخصار چومے زندگی زندگی سے رخصت ہو رہی تھی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تختہ دار پر پہنچی تو سرکاری جلاد اس کے قدموں میں جھکا اور تسمے سے پیر باننے لگا نرجس نے اوجل ہوتے ہوئے منظر پر ایک نظر ڈالی پھر اسے بھی اپنے اندر رکھ لیا اس کی آنکھیں بند تھیں اور منظر اس کے اندر تھا وہ جانتی تھی چاند ڈوب رہا ہے صبح کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے مہدی پریوں سے کھیل رہا ہے سورج کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہونے والے حکم نامے پر عمل درامت کا وقت آ پہنچا ہے